موسیقی فیصل قریشی پاکستان شو بیز انڈسٹری میں لیجنڈ اور ورسٹ لائر ادھاکاروں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستان فلم انڈسٹری سے کیا لیکن بعد میں وہ پاکستان ڈراما انڈسٹری کی طرف چلے گئے اور ٹی وی انڈسٹری میں اپنی بہترین ادھاکاری کے ذریعے بے شمار ڈراما سیریل دیئے فیصل قریشی کا شمار پاکستان کے ان نامور ادھاکاروں میں کیا جاتا ہے جو اپنے کیریئر میں کئی بہترین کردار نبا چکے ہیں اس وقت فیصل قریشی اپنے نئے ڈرامے میں ایک منفی کردار نبا رہے ہیں جس میں ان کے ہمراہ ادھاکارہ مدیہ امام بھی ہیں اس ڈرامے کا نام مقدر ہے جیو ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والا ڈرامے مقدر میں فیصل قریشی نے طاقتور وڈیرے کا کردار نبایا ہے جبکہ مدیہ امام ایک آرجے بنی ہے ٹیزر میں دکھایا کیا ہے کہ فیصل قریشی مدیہ امام کے شو پر انٹرویو دینے کے لئے پہنچتے ہیں جہاں وہ انہیں پسند کر لیتے ہیں بعد میں مدیہ امام سے زبردستی شادی کر لیتے ہیں جس کے بعد ڈرامے کی اصل کہانی کا آغاز ہوگا اس ڈرامے کے حوالے سے دیئے گئے ایک انٹرویو میں فیصل قریشی نے انکشاف کیا کہ ان کا کردار بہت منفرد ہے نہ تو اسے مکمل طور پر منفی کہا جائے گا اور نہ ہی یہ بالکل مصبت ہوگا خیال رہے کہ اس طرح کی کہانی پر مبنی پر یہ پہلا ڈراما نہیں اس سے قبل میرا سائن نامی ڈراما بھی اسی قسم کی کہانی پر مبنی تھا جبکہ فیصل قریشی خود اپنے ایک ڈرامے وراثت میں ایسا کردار نبا چکے ہیں اس حوالے سے اداکار کا کہنا تھا کہ ان کا یہ نیا ڈراما میرا سائن اور وراثت سے کافی الگ ہے اس ڈرامے میں آئیشہ گول فیصل قریشی کی پہلی اہلیہ بنی ہے سبینہ فاروق فیصل قریشی کی بیٹی کا کردار نباتی نظر آئیں گی ڈرامے میں حارون شاہد، علی انساری، سیفی حسن اور فضیلہ کیسر بھی اہم کردار نبا رہے ہیں اس ڈرامے کی کہانی اقبال پانو نے تحریر کی جبکہ اس کی ہدایت شیرزاد دے رہے ہیں یہ پہلا ڈراما نہیں جس میں فیصل قریشی اور مدیہ امام ایک ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے اس سے قبل ان دونوں نے ڈراما سیریل بابا جانی میں بھی ایک ساتھ کام کیا تھا فیصل قریشی نے اپنے ڈرامے بشر مومن میں بھی منفی کردار نبایا تھا جسے مداہوں کا بہت اچھا رد عمل موصول ہوا تھا فیصل قریشی نے کہا ہے کہ انہیں ڈراما مقدر کی شوٹنگ کے دوران گولی لگی جس کے بعد بھی انہوں نے شوٹنگ جاری رکھی اور شوٹنگ کے دوران ربٹ کی گولی کا درد سہ کر شوٹنگ مکمل کروائی تھی ڈراما مقدر کے ہدایتکار علی اکبر ہیں جس کے مرکزی کرداروں میں آگا علی، کرن حق، نمرہ خان، بینہ چودری، ندر ممتاز، پروین اکبر، تارک جمیل، راشد فاروقی، شازیہ کیسر اور دیگر شامل ہیں موسیقی